نسائل عالمین اور تمہیں امتیاز بخشا ہے تمام جہانوں کی عورتوں پر خصوصی امتیازی مقام ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا یا مریم و قنطی لربک اے مریم بندگی کرو تابداری کرو اپنے رب کی وسجدی ورکعیمار راکعین اور سجدہ کرو اور رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ ذالک من امبائی الغیب نوحی ہی لیک اے نبی یہ تو غیب کی باتیں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں یہ سب باتیں کہاں سے آ رہی ہیں اتنی تفصیلات یہ آپ کے لئے غیبی امور تھے ہاں اللہ تعالی آپ کو وحی کا ذریعہ بتا رہا ہے وَمَا كُمْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُرْقُونَ اَقْلَامَهُمْ اور آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے ان کے درمیان کہ جب وہ آپس میں قرآن دازی کے لئے اپنے قلم ڈال رہے تھے اَيُّهُمْ يَقْفُلُ مَرْيَمْ کہ کون پرورش میں لے گا مریم کو یعنی جو بڑے پڑے وہاں کے اس حیکل کے جو وہاں یوں کہنا چاہیے کہ بزرگ لوگ تھے جن کے زیرے کفالت زیرے سر پرستی وہ لوگ تھے جو وہاں وقف کر دیے جائے وہ آپس میں قرآن دازی کر رہے تھے کہ اتنی ہونہار بچی کو کون اپنی پرورش میں لے کون تربیت کا ذمہ دے تو اے نبی آپ تو سکھ موجود نہیں تھے لیکن یہ کچھ ہوا وہاں پر وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِ مِذْ يَخْتَسِمُونَ اور آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ اس بات میں آپس میں جھگڑ رہے تھے اگرچہ پھر وہ یہ قرآن نکلا حضرت زکریہ کے نام کی بات پہلے آ چکی اِذْقَارَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ اِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّن اور جب کہا کرشتوں نے کہ اے مریع مردہ تعالی تمہیں بشارت دیتا ہے ایک کلمے کی جو اس کی طرف سے آئے گا اسمہو المسیح عیس ابن مریم اور اس کا نام ہوگا مسیح عیسی ابن مریم ابن مریم کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ وہ بن باپ کے ہے لہٰذا اس کی نسبت جو ہے وہ ماں کی طرف ہی ہے عیسی ابن مریم وَجِيهًا فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ وہ بہت بعزت ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وَمِنَ الْمُطَرَّبِينَ اور وہ اللہ کے مطربین میں سے ہوگا بہت جو قرب رکھنے والے ہیں جو خاص مقام رکھنے والے ہیں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْرَا اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا ماں کی گود میں بھی بالکل شیرخارگی کی حالت میں بھی اور کہولت میں بڑی عمر میں جیسے کہتے ہیں آپ کے جب کوئی شخص جو ہے بڑھاپے کے قریب پہنچتا ہے اور دھیڑ عمر اس حال میں بھی لوگوں سے کلام کرے گا وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور وہ نہایت نیک بختوں میں سے ہوگا اب شیرخارگی میں تو کلام انہوں نے کیا اس کا ذکر سورہ مریم میں آئے گا کہ ابھی وہ بالکل چند دن کے تھے اور حضرت مریم ان کو گود میں اٹھائے ہوئے تھی انہوں نے کہا لوگوں کے سامنے اِنِّ عَبْدُ اللَّهِ میں اللہ کا بندہ ہوں اور لوگ حیران رہ گئے کہ یہ بچہ جو ہے بات کر رہا ہے تو موجزانہ تھا ان کی پیدائش بھی موجزانہ ہے ان کا شیرخارگی میں کلام کرنا بھی موجزانہ ہے اور کہولت کی عمر میں اور دھیڑ عمری میں بھی وہ لوگوں سے کلام کریں گے یہ بھی موجزانہ ہوگی اس لیے کہ وہ اٹھا لئے گئے تھے جب صرف تیس بتیس برس ان کی عمر تھی وہ کہولت کی عمر تو ان پر آئی نہیں وہ آئے گی جب دوبارہ وہ نازل ہوں گے اور تب ہی عمر پوری کریں گے پھر ان پر موت تاری ہوگی تو وہ اس کی خاص بات کیا ہوگی کہ یکن لِمُنَّاسَ فِي الْمَحْدِ وَكَحْلَا وہ شیرخارگی کی حالت میں بھی کلام کرے گا اور کہولت کی عمر میں جا کر بھی لوگوں سے کلام کرے گا وہ سب کچھ موجزانہ ہوگا اور وہ ہوگا اللہ کے دیکھ بندوں میں سے قَالَتْ رَبِّيَنَّا يَكُونُ لِي وَدَتْ حضرتِ مریب انہیں بہت اچھمبہ ہوا انہوں نے کہا کہ پروردگار کیسے ہو جائے میرے کوئی اولاد کوئی بیٹا مجھے کسی بشت نے آج تک نہیں چھوا قَالَكَ ذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَا فرمایا کہ اللہ تعالی اسی طرح اللہ تعالی پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے یہ اس کا اختیار ہے اِذَا قَضَ عَمْرًا اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی عمر کا اسے ٹھان لیتا ہے ارادہ کرتا ہے فَإِنَّمَا يَقُون لَهُ قُن فَيَقُون تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ کام ہو جاتا ہے تو یہ کلمہ ایک کن ہے جس کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوگی اس میں اچھمبے کی کیا بات ہے جب چاہے اللہ تعالی جو چاہے وہ کن کہے اور وہ ہو جائے گا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالْتَوْرَاتَ وَالْإِنجِيل اور اسے تعلیم دے گا اسے کتاب کی اور حکمت کی اور تورات کی اور انجیل کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں کتاب کی تعلیم بھی دی جائے گی اللہ کی طرف سے حکمت اور دانائی بھی اور تورات اور انجیل وَرَسُولَ لِلَى بَنِي إِسْرَائِيل اور وہ رسول بن کر آئیں گے بَنِي إِسْرَائِيل کی طرف وہ اللہ کے رسول ہوں گے پیغمبر ہوں گے اَنِّي قَدْجِتُكُم بِيَا يَتِمِي رَبِّكُم کہ بے شک میں آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نشانی لے کر اَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِنَقْطِين میں بناتا ہوں گارے سے تمہارے لیے قَحَيَّتِ الطَّوِير پرندے کی مورت حیت فَأَنْفُخُفِي اور میں اس پہ خوب مارتا ہوں فَيَكُونُ طَيُرًا بِعْزْلِلَّهِ اور وہ ہو جاتا ہے اُڑنے والا پرندہ یہ حصی موجزات جو ہیں وہ ٹاپ کے موجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیئے گئے یہاں بھی موجزہ ہونا اپنے ایکسٹریم پہ تھا گارے سے ایک پرندے کی مورت بنائی ہے جیسے وہ کھرونے ملتے ہیں اور پھر اس پہ پھوک ماری اور اُڑتا ہوا پرندہ ہے وَأُبْرِعُ الْأَكْمَحَبُ فَيَكُونُ طَيُرًا بِعْزْلِلَّهِ اور کو ہو جاتا ہے اُڑتا ہوا پرندہ اللہ کی حکم سے وَأُبْرِعُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَسِ اور میں بھلا چنگا بنا دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو اور کوڑی اور برس کے مریض کو وَأُحْئِي الْمَوْتَ اور میں زندہ کر دیتا ہوں مردہ کو بِإِذْنِ اللَّهِ اللَّهِ کے حکم سے یہ موجزات لے کر میں آیا ہوں وَأُنَبْبِعُقُمْ بِمَا تَعْقُنُونَ وَمَا تَتَّغْرُونَ فِي بُعِوتِكُمْ اور میں تمہیں بتا سکتا ہوں جو کچھ تم کھا کر آئے ہو گھر سے اور جو کچھ تم نے زخیرہ کیا ہوا ہے اپنے گھروں میں یہ سب کچھ میں تمہیں بتا سکتا ہوں اللہ تعالی نے مجھے یہ صلاحیت بخشی اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآَيَةً لَكُمْ اور اس میں تمہارے لئے نشانی ہے اِن کنتم مومنین اگر تم ہو مومن ایمان رکھنے والے اللہ پر یقین رکھنے والے بارک اللہ لی ورکم فالقرآن العظیم ورنفعانی وعیاتی بالآیات مفتق الحقیم